اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے GUI یعنی جسے ہم Graphical User Interface کہتے ہیں اسے کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور ہم یہ پڑھیں گے کہ Graphical User Interface جو ہے یہ جو Operating System ہے اس کے اہم فیچرز اس کے اہم خصوصیات کیا ہیں تو پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ GUI یعنی Graphical User Interface Operating System یہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ example کی طور پہ ایک Operating System ہے جس کو ہم Windows کہتے ہیں یہ Windows کا ایک Environment آپ اسٹم دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے اسٹم سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے اسے Desktop کہا جاتا ہے Desktop کے اوپر آپ کو مختلف یہاں پہ icons نظر آ رہے ہیں ان icons کا استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف tasks perform کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک Graphical User Interface ہے جس میں ہمارے پاس مختلف menus ہوتے ہیں مختلف icons ہوتے ہیں different menus ہوتے ہیں اور ہم کہیں پہ بھی right click کر کے different menu select کر سکتے ہیں different options select کر سکتے ہیں تو اس کو user friendly interface بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے جو تھا ہمارے پاس Graphical User Interface سے پہلے جو Operating System تھا وہ command line interface تھا اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی تھی اس کے اوپر ہمیں commands type کرنا پڑتی تھی لیکن اب ہمارے پاس commands type کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس pointer ہے pointer کے مدد سے ہم کسی بھی اس چیز کے اوپر click کر کے وہ task perform کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب اس کے main features کی طرف main features اس کے جو ہیں وہ چار ہیں کسی بھی graphical user interface میں یہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی important ہوتی ہیں پہلی چیز ہے window window کسے کہا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آرہا ہے یہ ایک folder کا یہاں پہ جب ہم click کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک window open ہو گئی ہے اس window میں ہمارے پاس different options موجود ہیں اس کی مدد سے ہم اس operating system کے different files and folders تک اپنی پہنچ کر سکتے ہیں اپنے access کر سکتے ہیں اسے ہم window کہتے ہیں اس کے اندرے تین اہم features ہیں جو کہ بڑے important ہیں اس کو ہم کہتے ہیں minimize کر دینا دیکھیں minimize کرنے سے window غائب ہو جائے گی اور ہم دوبارہ اس کو restore کرنا چاہے تو یہاں پہ click کریں گے تو یہ restore ہو جائے گی اسی طرح ہم اس کو maximize کر کے اس کا size بڑا کر سکتے ہیں اور اس کو پھر چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک window کہلاتی ہے اس کے بعد اہم option جو ہوتا ہے اہم feature ہے graphical user interface کا اسے ہم icon کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو desktop پہ different icons نظر آ رہے ہیں جسے کہ یہاں پہ recycle bin کا icon ہے my computer کا icon ہے یہ ایک shortcut کا icon ہے اسی طرح جب ہم کوئی window open کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس different icons ہوتے ہیں ان icons کو ہم different طرح سے show کر سکتے ہیں different طرح سے ہم اس کو arrange کر سکتے ہیں تو یہ اسے ہم icon کہتے ہیں icon جو ہے وہ کسی خاص application کو represent کر رہا ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس کے بعد تیسرا اہم feature جو ہے وہ menu کہلاتا ہے جب سے important menu یہاں پہ start menu ہے ایسی آپ start menu پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس different options آ جاتے ہیں جس کی مدد سے ہم مختلف applications چلا سکتے ہیں چوتھا سب سے اہم feature GUI کا ہوتا ہے اسے ہم pointer کہتے ہیں جیسے کہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک pointer move کر رہا ہے اس pointer کو ہم mouse کی مدد سے استعمال کرتے ہیں اور کہیں پہ بھی ہم لے جانا چاہیں کہیں پہ بھی ہم click کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم ایک left click کر کے کسی بھی چیز کو open کرنا چاہیں تو ہمیں double click کرنا پڑے گا اور اگر ہم اس کو چاہیں تو right click کر کے بھی ہم اس کو open کر سکتے ہیں تو اس سے ہم pointer کہتے ہیں pointer کی وجہ سے computer کی جو computer کو استعمال کرنا ہے وہ کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے تو اسی لئے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک user friendly interface ہے اب جو ہم نے icons کی بات کی تو icons different types کی ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سب سے اہم icon ہے جیسے کہ my computer icon اس my computer icon کے اندر تمام computer کی جو hard drives ہیں ان کی partition جو ہے وہ یہاں پہ display ہو جاتی ہے اس کے علاوہ different files and folders تک آپ access کر سکتے ہیں اس کے جو secondary storage ہے وہاں پہ آپ اس my computer کے folder کے ذریعے icon کے ذریعے access کر سکتے ہیں اب جیسے کہ ہماری جو یہاں پہ secondary storage ہے وہ دو drives میں partition ہوئی ہوئی ہے اس کے ایک windows drive C اور ایک D drive اب اس میں جو C drive ہے بڑی important ہے اس کے اندر ہماری جو windows ہے operating system جو ہے وہ ہمارا سارا اس میں install ہوا ہوا ہے جو کہ ہمارے مکمل hardware کو hardware resources کو اور ہمارے application software کو control کر رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک program files کا ایک folder ہے جس کے اندر ہم different applications کو install کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس my computer کا icon ہے اس کے بعد جو اہم icon ہے اسے ہم recycle bin کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم یہاں پہ delete کرتے ہیں وہ جا کے store ہو جاتا ہے ہمارے recycle bin میں مثال کی طور پہ جیسے یہاں پہ اگر میں کوئی picture delete کروں گا تو یہ picture جو ہے وہ recycle bin کی folder میں جا کے چلی جائے گی واپس اگر ہم اس picture کو لانا چاہیں تو ہم لا سکتے ہیں اب جو picture ہم نے delete کی تھی وہ یہاں پہ آکے store ہوگی یہ یہاں پہ آ چکی ہے اب اگر ہم اس کو واپس اس کی پرانی location پہ لے جانا چاہیں تو ہم restore کے ذریعے ہم اس کو یہاں پہ لے جا سکتے ہیں تو یہ دیسرا icon folder icon ہے different ہمارے پاس folders ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے d drive open کی ہے یہاں پہ different folders ہیں ہر folders کے اندر بہت ساری files ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ program icon ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ جو tool bar نظر آ رہا ہے یہاں پہ program icons ہیں یہاں پہ میں click کروں گا تو specific program open ہو جائے گا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے program icon programs کو open کرنا زیادہ سان ہو تو ہم اس کا shortcut بنا لیتے ہیں جیسے کہ windows media player جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں songs اور movies چلانے کے لیے اس کا ہم نے یہاں پہ ایک shortcut icon بنایا ہے اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کریں گے تو windows media player open ہو جائے گا بجائے اس کے کہ ہمیں start menu میں جا کے اس کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے graphical user interface جو آپ نے آج سیکھا graphical user interface کیا ہوتا ہے اور اس کے آج ہم نے ایک type study کی ہے windows کی اس کے علاوہ graphical user interface کی اور بھی types ہیں جو کہ ہم study کرتے ہیں جو کہ ہم use کرتے ہیں جیسے کہ macOS ہو گیا اس کے علاوہ اور different types ہیں جیسے کہ linux اور different operating system ہمارے پاس موجود ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ graphical user interface operating system کیا ہوتا ہے اور اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں